موسیقی ہلو ہائے ایریون ویڈیو کے ساتھ آئی ہوں اپنے ایک نئے لکھ کے ساتھ آئی ہوں تو آئی ہوب تاٹ کہ یہ لکھ آپ کو بہت پسند آئے سو کافی لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میں ویڈیو بنا تو لیتی ہوں ٹوٹ ٹوٹوریل سے میکپ ٹوٹوریل سے ریلیٹڈ بٹ میں اس میں پروڈکٹ نہیں ہی بتاتی کہ میں کونسا پروڈکٹ سٹیپ بائی سٹیپ یوز کر رہی ہوں تو آج میں بہت ساری چیز بتاؤں گی کونسا پروڈکٹ میں کب یوز کر رہی ہوں میں نے اپنے بیس کو ریڈی کر لیا ہے میکپ کے لیے فانڈیشن کے لیے میں نے اپنے بیس کے لیے پروپرلی سیرم پرائیمر اور الو جل کا یوز کیا ہے کیونکہ مجھے یہ بیس لگانا کافی پسند ہے اور یہ بیس کافی امپورٹنٹ بھی ہوتا ہے سو اب میں اپنے ڈاک سرکل کور کر رہی ہوں کلر کریکٹر سے then i am using my foundation فاؤنڈیشن جو میں نے یوز کیا ہے یہ ہے fit me کا فاؤنڈیشن یہاں میں نے دو فاؤنڈیشن یوز کیا ہے جو کی میرے ٹونز سے ہی پچھ ہو رہا ہوں سو اب میں اپنے کنسیلر کے لیے مطلب پانٹوریم کے لیے ڈاک براؤنڈ شیڈ کا یہ کنسیلر یوز کر رہی ہوں یہ ہے لیکمی کا اب میں اپنے فاؤنڈیشن کو پروپر طریقے سے بلینڈ کر رہی ہوں فیس میں جہاں جہاں بھی میں نے فاؤنڈیشن یوز کیا ہے اپنے فیس پہ پہ پور ہیٹ پہ لپ سیریہ پہ سو اب میں نے یہاں پر فیس میں جو براؤن کلر کا کنسیلر یوز کر رہا ہے کانٹورنگ کے لیے اسے اچھے سے بلینڈ کر دوں گی اچھا پہلے جب میں میک اپ کرتی تھی میں کانٹورنگ کا حصہ اتنا زیادہ ایمپورٹنٹ نہیں سمجھتی تھی بٹ جب سے میں نے ٹوٹوریلز دیکھنا سٹارٹ کرے میک اپ آٹیز کا تو یہ ایک نام بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے جو آپ کے فیس کا جو نیچرل سٹرکچر ہوتا ہے وہ واپس لے کے آتا ہے میک اپ میں سو دے نیکس ٹیپ میں اپنے آئیز کو پروپرلی کنسیل کر رہی ہوں کنسیلر سے اچھا کنسیلر کا جو مین چیز اگر آپ دھیان میں رکھیں تو یہ چیز رکھیں کہ آپ کنسیلر جتنا ہو سکے اتنا کم یوز کریں اٹس لک مور نچرل اب میں یہاں پر بہت ہی پیارا لپس کا جو شیڈ ہے جو لپسٹک ہے اس کا شیڈ ہے وہ میں اپنے چیکس کے لیے یوز کر رہی ہوں فور بلشنگ کیونکہ میرے پاس کوئی لائٹ کلر کا بلش نہیں تھا اور یہ ایک لپسٹک تھی جو بہت ہی لائٹ کلر کبریج دے رہی تھی مجھے بلشنگ کے لیے تو میں نے یہ اپنے بلش کے طور پر یوز کر رہا تو اب میں یہاں پر اپنے بیس کو پاک کرنے کے لیے لوس پاڈر کیوز کر رہی ہوں تاکہ میرا جو بھی میں نے فاؤنڈیشن کنسیلر بلش یوز کر رہا ہے وہ سیٹ ہو جائے اچھے سے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے میک اپ کو سیٹ کرنا لوس پاڈر سے سو دا نیکس ٹیپ از آئی برو تو یہاں پر میں نے آئی برو کو اچھے سے فل کرنے کے لیے جو بالٹ لیا ہے اس میں یہ تین شیڈ تھے بلیک براؤن اینڈ لائٹ براؤن تو ہمیشہ میں جب بھی آئی برو فل کرتی ہوں اسے میں لازٹ اینڈ سے فل کرنا شروع کرتی ہوں کبھی بھی میں فرنٹ سے فل نہیں کرتی کیونکہ یہ موڈ نیچرل نہیں لگتا ہے آئی برو میں نے یہاں پر سیٹ کر دیا ہے now i am to with my eye make up تو میں نے یہاں پر ڈو پیلٹ لیا ہے آئی میک اپ دلیے ایک فولی کلر فول ہے اور ایک پروپلی نیوڈ شیڈ کا آئی پیلٹ ہے تو یہاں پر میں نے اپنے نیوڈ آئی پیلٹ میں سے اپنا فرس ڈرانجیکشن کلر لیا ہے جو کہ لائٹ 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 براؤن کلر کا ہے جو کہ میری کریز پہ میں لگا رہی ہوں سو اب میں دوسرے پیلٹ میں سے یہ لائٹ اورنج لے رہی ہوں ایکچیل یہ لائٹ اورنج لی یہ تھوڑا پنکش اورنج ہے مجھے پروپلٹی کلر کی تو اتنی نالج نہیں ہے پٹ یہ جب میں نے یوز کرا تو یہ تھوڑا کلر پنکش آرہا تھا تو یہ ایک تھوڑی طریقے سے پنکش ہی کلر اس کا میں لے کے چل رہی ہوں آپ اپنے آئے میں جو بھی کلر یوز کر رہے ہیں اسے اچھے سے بلینڈ کریں کیونکہ آئے میکپ میں بلینڈنگ جو پروسس ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے ناؤ اب میں نے یہاں پر بلیک کلر کا آئی شیڈو لیا ہے ایکشلی آئی شیڈو نہیں میں نے یہاں پر بلیک کلر کا کاجر لیا ہے کیونکہ مجھے تو بلیک سموکی لک دینا تھا اپنے آئے کو بلیک آئی شیڈو لگانے کے بعد میں نے یہاں پر نہ تھوڑا سا اور وہ جو اورنج کلر کا شیڈ میں نے یوز کیا تھا وہی شیڈ میں پروپرلی یوز کر رہی ہوں دوبارہ اور اسے اچھے سے بلینڈ کر رہی ہوں سو دونوں آئی شیڈو اچھے سے بلینڈ کرنے کے بعد میں نے یہاں پر بلیک کلر کا شمری آئی شیڈو دیا ہے یہ بہت 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 ہی اچھا رکھتا ہے اگر آپ کوئی شمری آئی شیڈو لگائیں اپنے سموکی آئی میں اگر آپ سپیشلی بلیک کلر کا سموکی آئی کر رہے ہیں تو اس میں رات کے وقت آپ تھوڑا سا یہ شمر بھی آئیڈ کریں یہ بہت ہی اچھا لکھ دیتا ہے آپ کی آئیز کو اس کے بعد میں نے یہاں پر کاجل یوز کیا ہے اپنے آئیز میں پروپر نیف اچھے سے اور دھوڑا سا پنگ شیڈ اور لگائے ہے اپنے آئیز پر تھا یہ اور زیادہ اچھا لکھ دیئی میری آئیز کو سو ناؤ آئی ایم یوزنگ مائی شیمر ہائی لائٹر یہ بہت 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 اچھا لگتا ہے اس کے بعد میں یہاں پر اپنے لپس کو فیل کر رہی ہوں تھوڑا نیوٹ لپس کلر سوچ رہی تھی میں آج یوز کرنے کے لئے تو میں نے یہاں پر تھوڑا سا براؤن کلر یوز کیا پہلے اس کے بعد اس کو اچھے سے بلینڈ کیا اپنے لپس پر دن اس کے بعد میں نے یہاں پر یہ پنک لائٹ پنک کلر کے شیڈ کا لپسٹک یوز کیا ہے اور بہت ہی اچھا نیوٹ کلر نکل کے آرہا تھا look at this so now i am done with my makeup and now look at my final look so اگر آپ میرے یہ لک پسند آیا تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور ساندھی ساندھ میرے جانلر کو لائک شیئر سبسکرائب بھی کریں تینکیو